پاکستان نیوزی لینڈ ٹرکٹ سیریز ید طرفہ طور پر منصوف مہمان ٹیم کا سیکیورٹی کو جواز بنا کر میٹ سے چند لمحے قبر گراؤن میں آنے سے انکار سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں پی سی بی کی کیوی بورٹ کو قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش مہمان ٹیم کی اپنے وطن واپس جانے کی تیاریاں مزیر آزم عمران خان کا نیوزی لینڈ کی حکومت سے ٹیلی فونک رابطہ سیکیورٹی کا یقین دلائیا لہور عالمی کرکٹ کی میزبانی سے محروم شائکینے کرکٹ نیوزی لینڈ کے اقدام سے سخت ناراض شیرمن پی سی بی رمیز راجہ کا بھی غم و غصے کا اظہار کذافی سٹیڈیم میں پانچ ٹی ٹونٹی سیریز کے فول پروف انتظامات تھے نیوزی لینڈ کے آخری لمحے میں فیصلے سے شائکینے کرکٹ کو دھچکا لگا انگلینڈ کا دورہ پاکستان سے متعلق بھی 48 گھنٹے میں فیصلے کا اعلان کمر توڑ مہنگائے غربت اور افلاس بے روزگاری کے ازدہے نے پنجاب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بے روزگاری میں سر فہرس شرعہ سات اشاریہ چار فیصد ریکارڈ ایک سار میں بے روزگاری کی شرعہ میں ایک اشاریہ ایک فیصد اضافہ ہوا مردوں میں بے روزگاری کی شرعہ پانچ اشاریہ ایک سے بڑھ کر پانچ اشاریہ نو فیصد ہو گئی دو سال میں دس فیصد خواتین بے روزگاری کا شکار ہوئیں مہنگائی آسمان پر کمائی زمین پر تبدیلی سرکار کا چھوٹے ملازمین پر بڑا احسان مزور کی اجرت میں پورے ستائیس روپے کا اضافہ گریڈ ایک سے گریڈ چار تکے ملازمین کا مہانہ الاؤنس چار سو پچاس سے بڑھا کر نو سو روپے کر دیا نائب کا سی چپڑاسی چوکیدار اور دفتری کو الاؤنس ملے گا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ نامنزو رکشہ گائیور سڑکوں پر آگے لیبرٹی چوک میں احتجاج حکومت کو دوہائیاں فیصلہ فائی واپس لینے کا مطالبہ سوہ سال میں پیٹرولی مسنوات ایک سو ساٹھ فیصد تک مہنگی ہو گئیں جون دوہزار دیس سے اب تک پیٹرولی مسنوات چھپن روپے ستر پیسے سی لیٹر تک مہنگی کی گئیں پری بلوگ انڈر پانس سائیوور منصوبے کو نظر لگ گئی پی اینڈی نے ایک بار پھر فنڈ کی کمی کا کہہ دیا سگیاں روپ کی تعمیر و بحالی کا منصوبہ مشروع طور پر منظور پی سی ون آئندہ اجلاس میں پیش کرنے کی ہدایت مہکمہ خزانہ ایڈی پی کی مد میں ایل ڈی اے کا دس ارب کا کرزدار ہے پر اکیاتی منصوبوں کے لیے فنڈ کی کمی دبائی ایکسپو کی نمائش پر کروڑوں نے سار دبائی ایکسپو کے لیے اٹھائیس کروڑ چوبیس لاکھ کے فنڈ منصوب آتیف اسلام راہت فتح علی خان نصیبو لال آریف لوہار حدیقہ کی آمی اپنے فنڈ کا جادو جگائیں گے میوزیکل نائٹ پر دو کروڑ چھتیس لاکھ خرچ رائے گا وی آئی پی مہمانوں کو پچاس لاکھ کے تہائف دیے جائیں گے اندھین نگری چواپٹ راج لیسکو نے یونٹس نکالے بغیر پینتالیس کروڑ روپیر بلوں میں ایڈجسمنٹ دے دی ایڈجسمنٹ دے کر اوبر بیلنگ ور بجھگی چوری کو چھپا لیا گیا ریکووری کی مد میں کمپنی کو کروڑوں کا نقصان سب ڈیویزنز کی ریکووری کا گراف ایک سو پچاس پیسد کی بلند ترین سٹا پر پہنچ گیا شہر پر ڈینگی کا خطرہ مندلانے لگا ڈیفنس ہارڈ سپوٹ قرار مچھر کے دسے مزید پندرہ مریضوں کی تصدیق متاثرہ افراد کی تعداد چار سو پچاس تک جا پہنچی کابینہ کمیٹی برائے استعداد ڈینگی کا اجلاس شہر میں استعداد ڈینگی سرگرمیاں تیز کرنے کا فیصلہ چیف سیکیٹری کی پرائیوٹ ہسپتالوں میں مزید تیرہ افراد جان سے گئے چوبیس گھنٹوں میں پانچو تریپن نئے مریض ریپورٹ سرکاری ہسپتالوں کے وینٹی لیٹرز اسی فیصد تک بھر گئے سرویسز ہسپتال 26 ورمیوں ہسپتال میں باستر وینٹی لیٹرز پر مریض زیرے علاق ہیں سکولوں کے تعلیمی دورانیہ کا سیشن بڑھا دیا گیا پنجاب میں سکولز کا تعلیمی سیشن جون دو ہزار 22 تک مقرر بورز انتہانات آئندہ ورس جون میں ہوں گے ادھر سیکرٹری سکول ایڈوکیشن کا آفیس شفٹ کرنے کا حکم دفتری معاملات تھپ ہو کر رہ گئے سیورچ کا ناکس نظام بابا فرید پولونی کچھا جیل روڑ کی گلیاں جوہر بن گئے مچھنوں کی بہتات دافون سے سانس دینا بھی محال مکینوں کا شنوائی نہ ہونے پر باسا کے خلاف احتجاج ادھر اچھرا میں باسا حکام سیورچ کی لائن کے لیے خودہ گڑا بند کرنا بھول گئے تو کامداروں اور اہل علاقہ کو مشکلات کا سامنا رشوت اور سفارشی کلچر کا خاتمہ پنجاب ہاؤزنگ ڈپارٹمنٹ کا بڑا فیصلہ سرکاری ٹھیکی آن لائن دینے کا فیصلہ صبح وزیر اسد کوکر کی زیر صدارت ای ٹین ونگ پر اجلاس ایریشو سیکیٹری عمر فاروق ڈپارٹمنٹ سیکیٹری ممتاز احمد اور بیگر کی بریفنگ پی ایچ اے میں ڈائریکٹرز کی کللر پانچ سیٹوں پر مستقل تائیوناتی کی بجائے اضافی چارج سے امور نمٹائے جانے لگے خالی سیٹے کئی ماں سے نئے ڈائریکٹرز کی منتظر زہیر الحسن شاہ نواز بٹو زاہر اقبال اور گلزار احمد کو ڈائریکٹر کا اضافی چارج دیا گیا ستر سال بعد مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹر کیا گیا یکسہ نظام تعلیم قوم کو متحد کرنے کے لیے لائے گیا معامل خصوصی وزیر آزم حافظ تاہر اشرفی کی پریس کانفرنس کہا جدید نظام تعلیم میں قائد آزم اور نظریہ پاکستان کا ذکر تک نہیں ملتا ہنجاب اسمبلی میں اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز سے امریکی کانسل جنرل کی ملاقات ویلیم کے میکنال کا باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال آسٹریلی اور پاکستانی ثقافت پر بس آٹھ کی نمائش آسٹریلی ہائی کمیشن نے فنکاروں کی مدد سے فنپارے بنائے عمران احمد فاطمہ سعید نے بسوں پر آسٹریلی پاکستانی فنپاروں کی نمائش کی ڈاکٹر جیفری شاہ کہتے ہیں کہ نمائش کا مقصد ثقافتی روابط کا پروغ ہے صدر انجومن تاجرہ لہور مجاہد مقصود برد کی زیرے صدارت اجلاس عبدالرزاق ببر حاضی راہت محمد ایل فانسونی کی شرکت لوگ ڈاؤن ٹیکس پیٹرولیا مصنوعات کی بڑتی قیمتوں پر تبادلے خیال کیا گیا